السلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب اور آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست کی سامی کی چیز شیئر کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میری پاس ہے ایڈما کا سمارٹ پول اینڈ چوپ تو یہ جو چوپر ہے بہت اچھا بہت اچھا چوپر ہے اس کو میں نے یوز کیا ہے پرسنلی اور مجھے یہ بہت پسند آیا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ چلو میں اس کا ریویو کرتی ہوں اور آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں تو یہ اس کا باکس ہے جس میں ہمیں یہ چوپر ملا تھا اور اس پہ لکھا ہوئے نیو اینڈ ایمپرووڈ فائیو پلیٹس نو فائیو پرسن جو ہے نا یہ ایکسرا کام کرتا ہے اور یہاں پہ یہ سب بتایا ہوا ہے کہ اس کی جو چوپنگ ہے وہ مطلب کہ یہ کس کس چیز کو چوب کر سکتا ہے اور یہ ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ اسے آپ سیلڈز بنائیں اور کیمے کو مکس کریں اور مطلب کہ ہر طرح کی جو ویجیٹیبلز ہیں ان کو آپ ایزیلی چوب کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کو سیلڈ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی بھی کھانا بنانے میں کسی بھی قسم کا ویجیٹیبل کو چوب کر کے ڈالنا ہے تو آپ اس چوب کر کی مطلب سے ایزیلی چوب کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ اس کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے تو اس باکس میں سے ہمیں ایک یہ جار ملا ہے یہ جار ہے اور اس کی سب سے اچھی چیز جو ہے وہ یہ ہے اس کے یہاں پہ ربر لگا ہوا ہے جب ہم اس کو یوں رکھے تو اس کے ویجیٹیبلز رالتے ہیں تو یہ بلکل بھی اپنی جگہ سے نہیں موف کرتا آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ اس ربر کی وجہ سے یہ شیلف کے ساتھ چپک راتا ہے اور بلکل بھی موف نہیں کرتا بلکل بھی اس میں جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں وہ گٹتی نہیں ہے اور یہاں پہ یہ جو ہے اس کے لیٹ ہے اس پہ یہ ایک اس کو ہینڈل بنے جس کو ہم اس طرح سے پھول کرتے ہیں جیسے جیسے ہم پھول کرتے جاتے ہیں اور یہاں سے یہ گول گول گھومتا جاتا ہے اور اندر جو ہماری ویجیٹیبلز ہوتی ہیں جو سائلٹ ہوتا ہے وہ میکس ہو جاتا ہے اور اچھے سے چوپ ہو جاتا ہے لائک دیس تو یہ جو ہیں اس کے بلیڈز ہیں جو کہ بہت شارپ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت شارپ بلیڈز ہیں یہ 5 بلیڈز ہیں 1 2 3 4 5 یہ والے بلیڈز جو ہیں یہ اوپر والی سائیڈ پہ آتے ہیں اور یہ والے بلیڈز نیچے ان بلیڈز کا یہ کام ہے کہ جب یہاں سے ویجیٹیبلز چوپ ہو جاتی ہیں اور کچھ ویجیٹیبلز ایسی ہوتی ہیں جو اوپر لگ جاتی ہیں اوپر یہاں پہ اوپر کی ساتھا پہ لگ جاتی ہیں تو یہ والے جو بلیڈز ہیں پھر ان کو کٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے یہ ایک کٹر ہے جس کی مدد سے ہم رنگ اونین کٹ کر سکتے ہیں اور سپائرل پٹیٹو چپس کے لیے پٹیٹوز کو کٹ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے سپائرل کٹنگ ہوتی ہے اور کسی بھی ویجیٹیبل کی کٹنگ سے بہت اچھی رنگ سپرنگ کی شیپ میں کٹ ہو جاتی ہے اور یہ جو ہے یہ ایک مکسٹر ہے جس کو مدانی بھی کہتے ہیں اور یہ جب لگائیں گے تو اس کے اندر ہم نے کوئی لیکور چیز اگر مکس کرنی ہے جیسے ہم نے شگر کا سیرپ بنانا ہے چینی پانی کو گھول کے کسی جوس کے لیے ہم نے چینی کو گھولنا ہے تو اس میں جو ہے نا وہ بہت اچھی اور بہت جلدی جو مکسٹر ہے وہ بن جاتا ہے اور یہ ہے ایک ادد لیٹ اس کا لیٹ ہے اس جار کا جب ہمیں یہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں اگر ہماری ویجیٹیبل پڑی نہیں ہیں تو ہم اس کو بن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو اس کا لگ ہے نا یہ بہت اچھا آپ کو نظر آ رہا ہو گا ہے اس کا لگ جو ہے وہ بہت اچھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے ہم نے یہاں پہ اس کو فکس کرنا ہوتے ہیں اور پھر اس کو یوں ٹڑ کر دیتے ہیں یہ اس کا لگ جو ہے یہ مجھے سب سے اچھی چیز لگی ہے تو اب میں اس کو کچھ ویجیٹیبلز آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں اور یہاں پہ جو ہے کچھ ویجیٹیبلز میں نے لے لی ہیں جس میں یہ میں نے ککمبر لیا ہے گرین چیلیز ہے ٹومیٹو ہے آنین ہے اور یہ کیپسکم ہے بیل پیپر اور یہ ہے ٹوٹیٹو تو سب سے پہلے ہم ان کو کٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اگر ہم ڈریکٹ کوئی چیز اس جار میں ڈالیں گے اور ہم چاہیں کہ یہ ہمارا جو بلیڈ ہے یہ اس کو ڈریکٹ کٹ کر لے تو ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے اس سے جو ہے یہ بلیڈز ٹوٹ سکتے ہیں اس لیے ہم نے ہماری کوشش ہو کہ ہم چھوٹے چھوٹے جو ہے پیسیز کر لیں تاکہ ہماری جو بلیڈز ہیں وہ بھی کٹ نہ ہو کھیری کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور اب یہاں پہ آنین ہیں اس کو بھی ہم اسی طرح سے کٹ کر لیتے ہیں اس کے بھی ملے اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں سلائس کر لیے ہیں اب یہ ٹمیٹو ہے اس کو بھی کٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ جو یہ گھین جیلیز ہیں ان کو بھی اسی طرح سے میں کٹ کر لیتی ہوں یعنی کہ ساری جو ویجیٹیبلز ہیں ان کو میں کٹ کر لیتی ہوں اور یہ کیپسکر میں اور یہ جو پوٹیٹو ہے سب سے پہلے میں اس کا کچھ سپائرل بنا کے دکھاتی ہوں اس طرح سے ہم نے اس کے اندر پول کرنا ہے اور اس کو اس طرح سے ہم نے گھمانی شروع کر دینا ہے تاکہ اس کے اندر اچھے سے فکس ہو جائے اور اس طرح سے آپ پیاز کی کھیرہ کی کسی بھی چیز کی اس طرح سے آپ کٹنگ کر سکتے ہیں اور بہت اچھی کٹنگ ہوتی ہے اور آپ اس طرح کی چپس جو ہے وہ کٹنگ کر سکتے ہیں چپس کی سپائرل پوٹیٹوز کی اور اس کے بعد اس کو فائی کریں اور بچے جو ہیں اس کو بہت اچھے سے انجوائی کریں گے بہت فن کریں گے اس کے ساتھ اور یہ دیکھیں آپ فائنلی سپائرل پوٹیٹوز جو ہے وہ تقریباً دن ہو گئی ہے اور اب اس کو میں نے یہاں سے نکال لیا اور اب بھاری ہے ان ویجیٹیبلز کی ان ویجیٹیبلز کو اب ہم چپ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے اس بلیڈ کو اس میں فکس کرنا ہے اور یہ جو چھوٹا والا ہول ہے یہ اندر جائے گا بڑے بلیڈز جو ہیں وہ نیچے رہیں گے اور اب ہم اس میں ساری ویجیٹیبلز ایڈ کر لیتے ہیں اور میں ساری ویجیٹیبلز اکھٹھی ایڈ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ اگر ہم تھوڑی زیادہ اور ڈیفرنٹ ویجیٹیبلز کو اگر ہم چپ کرتے ہیں تو وہ چپ ہو جاتی ہے الحمدللہ موسیقی 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 اب یہ جو اس کا یہ ایک سکوئر دونے اس سکوئر کو ہمیں اس میں لگانا ہے اور اب ہم اس کو کریں گے پھول یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نہیں کہ اس کا پھول ہے اور ویجیٹیبلز جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی چاپ ہو گئی ہیں اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اب ہم اس کا جو بلیڈ ہے اس کو ریموف کر دیں گے اور یہ ساری ویجیٹیبلز جو ہیں یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہیں کتنی اچھی چاپ ہوئی ہیں میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں اب آپ اس کا سیلیڈ بنائیں یا پھر آپ اس کا اوملیڈ بنائیں یا پھر آپ اس کو اپنے کھانوں میں یوز کریں یہ ماشاللہ بہت اچھا چاپ ہو گیا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ آپ کو میرا یہ والا ریویو اچھا لگا ہوگا اور میری پول اینڈ چاپ کی یہ ماشین پسند آئی ہوگی میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں ملتی ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس ریویو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اسلام علیکوں موسیقی